مسلم لیگ کاف نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیدی وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کہتے ہیں کہ اگر نیب نے ان کی قیادت کے خلاف کارروائی کی تو وہ حکومت سے علیدہ ہو جائیں گے تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کا یہ کہنا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے اتحادی ہیں ہمیں اگر انصاف کی بھیق مانگنی پڑ گئی ہے اور عدالت جانا پڑ گیا ہے تو وزیر آزم کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ پتا چلائیں کہ سیاسی انجینرنگ کے پیچھے کون ہے وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے ان کو فکر ہونی چاہیے لیکن ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں تارک بشیر چیما نے کہا کہ ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب عید کے بعد نیب ڈبل ڈارزن بن جائے گا ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ بیلنس کرنے کے لیے شرفہ کی پگریاں اچھالیں وزیر آزم کو جسہ سلا کرنا پڑے گا کیا ہم ان کے لیے اہمیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ اگر ہماری قیادت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم ایک کیا دس حکومتیں بھی چھوڑ دیں گے مت کے روز شہدری برادران نے چیرمن نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا انہوں نے درخواست میں موقع اختیار کیا کہ نیب سیاسی انجنرنگ کرنے والا ادارہ ہے چینمن نیب کو انیس سال پرانے اور بند کی جانے والی انکوائریز دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں چوہتری برادران کی جانب سے صدا کی گئی ہے کہ نیب کا انیس برس پرانہ آمدن سے زائد اساسجات کی انکوائری دوبارہ کھولنے کا افتام غیر قانونی قرار دیا جائے